ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ایک ایسا اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں جسے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہی گھر پہ کر سکتے ہیں ادھر ادھر کہیں بھی جا کر کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کی ٹائمنگ کم ہو گئے جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت جب ہم شادی کے بعد ایک رات میں دو بار تین بار کر لیا کرتے تھے ہم بستری لیکن اب ایک بار بھی نہیں ہو پاتی ہے اور جو ہم بیوی کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں مایوس ہونا پڑتا ہے اگر کسی دن ہم بستری کرتے بھی ہیں تو بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ پروبلم ہے جن لوگوں کو یہ پریشانی آ رہی ہے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو پھر اس گھرے لیو اپائے کو اپنائیے گا سبجی اپنے گھر پہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں گھرے لیو اپائے کیا ہے توجہ کے ساتھ آپ سنیں اور اس کو آپ کریے گا سب سے پہلے آپ ایک پاؤ خجور لے لیں یعنی یہ جسے کہتے ہیں چھوہارا سوکھی خجور چھوہارا آپ کو لینا ہے سمجھ رہے ہیں چھوہارا آپ لے لی جیگا بھورا والا بھورا ٹائپ کا جو آتا ہے وہ چھوہارا آپ کو لینا ہے اور لینے کے بعد پھر آپ کو بھونے ہوئے چنے لینا ہے سمجھیں ایک چھوہارا ایک پاؤ اور ایک پاؤ ہونے ہوئے چنے یہ دو چیزوں ہو گئی اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ پیس لی جیگا باری کس کا پاورڈر آپ بنا لیں جب اس کو آپ پیس لیں گے تو پیسنے کے بعد میں پھر آپ کو پیاز کا ارک لینا ہے سمجھ رہے ہیں پیاز کا ارک آپ لے لی جیگا پیاز چاہے کوئیسی بھی ہو لال والی پیاز ہو یا سفید والی ہو دیکھئے کچھ نسکے ہمارے وہ ہوتے ہیں جس میں سفید پیاز لینا ہی ضروری ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سفید پیاز کہاں سے لے کر آئیں گے تلاش کریں گے ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اس میں آپ چاہے تو سفید والی بھی لے سکتے ہیں چاہے تو لال والی پیاز بھی لے سکتے ہیں تو پیاز کا ارک لے کر کے جو آپ نے سفوف بنایا ہے جو پوڑر آپ نے بنایا ہے اس کا چوہارے اور بھنے ہوئے چنوں کا اس میں آپ ڈال لینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اتنا ڈالیے کہ اس کے لڈو بن جائیں چھوٹے چھوٹے آپ کو لڈو بنا لینا ہے سمجھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ یہ لڈو بنا لی جیگا اور جب لڈو بن کر کے تیار ہو جائیں تو انہیں آپ رکھ دیں رکھنے کے بعد اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ روزانہ صبح کو اور روزانہ شام کو ایک ایک لڈو کھاتے رہنا ہے سمجھ رہے ہیں ایک ایک لڈو کھاتے رہنا ہے اور یہ کتنے دن کرنا ہوگا اس کا جو وقت ہے اس کے جو دن ہے وہ ہیں اکیس اکیس دن تک آپ کو یہ کرنا ہے لیکن اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ہم اکیس دن میں جو اس عمل کو کریں گے یہ لڈو ہم کھائیں گے تو کیا اس دوران ہم بی بی سے ہمستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں کہ آپ جیسے ہی چار پانچ دن اس کو کھائیں گے تو آپ کے اندر طاقت آنے لگے گی سمجھے قوت آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گی تو آپ کی خواہشیں بھی اُبھرنے لگیں گی لیکن اس میں آپ کو ہمستری نہیں کرنا ہے سمجھے بی بی سے ملاقات نہیں کرنا ہے کبھی آپ یہ سمجھے کہ اب تو ہمارے اندر طاقت آگئی ہے اب تو ہمارے اندر خوب قوت آگئی ہے لاؤ آج ملاقات کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ریزلٹ آتا ہے اکیس دن تک بالکل بھی ملاقات نہیں کرنا ہے جب اکیس دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ملاقات کرنا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ گھرے لوگ اپائی میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ اس کا اتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے اتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے کہ آپ خود اس کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں آج حضرت نے بڑی ہی کامیاب چیز بتا دی ہے اور آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے ایک بات میں اور بتا دوں دیکھیں جو حضرات زیادہ ہی نامردی کے شکار ہو چکے ہیں جن کے اندر بلکل بھی انتشار نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کرائیں پھر ان کے لیے گھرے لے اپائے کام بھی نہیں کرتے ہیں جو بچپن میں ہست میتھون کر لیا کرتے ہیں بچپن میں ہاتھ سے غلطیاں کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے گھرے لے اپائے بھی کام میں نہیں آتے ہیں یہ صرف ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ اندر سے جو آپ کے ڈھیلے پن کی شکایت آ چکی ہے نہ سے کمزور ہو چکے اس کے لیے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں مستقل طریقے سے تو نیچے ہمارے نمبر پر کونٹیک کر کے اس کو جہے آپ مانگا سکتے ہیں ہمارے پاس سے اس کی دبا لے سکتے ہیں